اگر پہنچتے پہنچتے دروازے تک اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کہ باہر تشریف لا رہے تھے اور میں نے پایا حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درانحال کہ وہ کھڑے تھے درمیان دو دروازوں کے بین البابین تو اصل میں یہ ہے کہ بین مسرعین البابین پھر نون اضافت کی وجہ سے گرا اختصار سے بین البابین یعنی دروازے کے جو دو جانبیں ہوتی ہیں ان کے درمیان یعنی ایک ہی دروازے کی دو اطراف جو ہیں ان کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے ویسے تو کعبے کے دو دروازے تھے شروع میں یعنی یہ جو سامنے اب ایک دروازہ ہے اس کے بالمقابل پچھلی دیوار میں بھی دروازہ تھا وہ دروازہ پھر بند کیا گیا تو لیکن اس حدیث میں جو بابین ہے تو اس سے مراد دو دروازے نہیں بلکہ ایک ہی دروازے کی دو اطراف ہیں جن کے درمیان داخل ہوتے وقت انسان کھڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ کیوار لگتے ہیں کیوار تو وہ تاک ہوتے ہیں جن کو پنجابی میں تاک کہتے ہیں اور سائیڈوں پہ لگی ہوئی لکڑی یا انٹیں جو ہیں وہ مصراعن اس کو کہتے ہیں تو میں نے سوال کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعوات اللہ میں نماز پڑھی قال نعم تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ساتھ تھے اور جب داخل ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر سے دروازہ بند کیا گیا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ اندر موجود تھے تو میں نے سوال کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعوات اللہ میں نماز پڑھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں دو رکھتے پڑھی ہیں ان دو ستونوں کے درمیان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یسار پر تھے یعنی دائیں طرف کے بالمقابل جب تم داخل ہو یا یساری کا ازا دخلتا یساری ہی جب پڑھیں گے ازا داخلہ پھر پڑھنا پڑے گا سمہ خراجہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے سامنے وجہ کعبہ ہے جہاں دروازہ ہے کعبے کا چیرہ کعبے کا تو اس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکتیں ادا کی یہ کافی صدیوں تک وہ جگہ معین تھی کہ لوگ تبرک کے لئے اس جگہ پہ نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ یہ جو نجدیوں کی حکومت آئی ہے تو اس میں وہ نشانی ختم کی گئی ہے جو نیچے فرش میں بنی ہوئی تھی کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر نفل ادا کیے تھے اور ایک حدیث شریف جو ہے وہ محض وہ ایک ہی حدیث ہے ریاض الجنہ کا قول جس کے بارے میں ہے یعنی ویسے تو ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں ہے لیکن کعبت اللہ کے سامنے وہ جگہ کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے بلکل کعبے کے دروازے کے متصل اس کو بھی ریاض الجنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک حدیث اس کے بارے میں بھی موجود ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لئے آگے جو سٹھ سٹھ صفحے پہ حدیث ہے سبعوں و ستون باب البواب والغلق للقابہ والمساجد تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان ابن عمر انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قادم مکہ تا فدعا عثمان ابن تلہ تا ففتح البابہ یہ عثمان بن تلہ جو ہیں یہ بنی شہبہ کے تھے کہ فتح مکہ سے پہلے چابی ان کے پاس تھی اور یہ شروع سے قابے کے قلید بردار تھے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی چابی ان کو ہی دے دی سمہ اغلق الباب فلابیس فیہ ساعتا سمہ خرجو کال ابن عمر فبدرتو میں جلدی سے گیا فسألتو بلالا فکال سلہ فیہ فکلتو فی این کالا بین الاستوانتین کالا ابن عمر فزہب علی ان اسالہ کم سلہ لیکن یہ مجھے دیان نہ رہا کہ میں پوچھوں کہ کتنے نفل پڑے اچھا جی یعنی یہ تو پوچھا کہ کہاں پڑے فسألتو بلالا فکالا سلہ فیہ فکلتو فی این فکالا بین الاستوانتین کالا ابن عمر فزہب علی ان اسالہ کم سلہ کہ میں پوچھتا کہ کتنے نوافل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ادا کیے اور یہاں پر جو ہے وہ ہے فسألتو بلالا فکلتو اصلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القابة کالنم رکعتین بین الساریتین اللہ تین علا یسارہی یہاں یعنی ان کی تعداد کا بھی ذکر ہے کہ کتنے نوافل ادا کیے لیکن سوال میں جو ہے وہ تعداد کا ذکر نہیں ہے سوال مطلق ہے فسألتو بلالا فکلتو اصلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہیں ہے کہ ما عدد الرکعات سلح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی وہ کتنی تھی سوال میں اس حدیث پہلی میں بھی ذکر نہیں ہے اچھا جی تو یہ پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو فَزَحَبَ عَلَيَّ عَنْ أَسْعَلَهُ قَمْ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری طرف سے یہ مجھے خیال خود نہ آیا کہ میں پوچھتا کہ کتنی رکعتیں ادا کی یعنی یہ تو میں نے خود سوال کیا کہ کہاں ادا کی لیکن یہ میں نے خود سوال نہیں کیا کہ کتنی ادا کی اگرچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اپنے طور پر بتا دیا کہ دو رکعتیں ادا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آگے بھی ایک اور بھی اختلاف آئے گا کہ جس میں نفی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز ادا کی ہی نہیں وہ دوسری روایت ہے غالبن ابن عباس رضی اللہ تعالی سے لیکن ترجیح اس کو ہے کہ ادا کی اور وہ دو رکعتیں تھی اچھا جی تو یعنی کعبے کے دروازے سے سیدھا جاتے ہوئے آگے چونکہ اندر ستون ہیں تو دو ستون ایک طرف تھے ایک ستون ایک طرف اور سامنے والی دیوار جو ہے اس تک اب اتنا فاصلہ تھا کہ جتنا ایک صف کا فاصلہ ہوتا ہے سامنے والی دیوار سے مراد ہے پچھلی دیوار کعبے کی تو اس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے ابن عباس والی حدیث یہ آگے ساتھ ہے اچھا جی حضرت عطا کہتے ہیں میں نے صلحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے بیت اللہ میں البیت میں الفلام اہد خارجی کا ہے دعا فی نواحی ہے تو اس بیت کی تمام کونوں میں چار کونے ہیں تمام کونوں میں دعا کی ولم یسلے لیکن نماز ادا نہیں کی یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے تو اس کو مستند نہیں سمجھا جاتا ہے چونکہ یہ مراسیل ابن عباس میں سے ہے چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ داخل نہیں ہوئے تھے اور حضرت بلال ساتھ داخل تھے اس واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بتایا کہ دو رکتیں ادا کی ہیں یا جس جگہ ادا کی ہیں اس کو ترجیح دی جائے گی چونکہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرسل ہے حتی خارجہ نہیں ادا کی نماز یہاں تک کہ باہر تشریف لے آئے جس وقت باہر تشریف لے آئے تو دو رکتیں پڑھیں فی قبل القابہ یا قبل القابہ قابے کی قبل میں یعنی قابے کے سامنے دو رکتیں ادا کی اور فرمایا یہ قبلہ ہے یعنی اس وقت قابہ سامنے تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبلہ ہے باب اتوجہ نحوالقبلہ تی حیسوکانہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف مو کیا اور تکبیر کہی حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس یا بیت المقدس کی طرف سولہ مہینے مو کر کے یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سترہ مہینے مرادہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مگر مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ادا کرنے کے لیے نماز اکثر کھڑے ہوتے تھے تو اس طرف جو کہ حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیان دیوار ہے تو پھر کعبے کے طرف بھی مو ہوتا تھا اور بیت المقدس کے طرف بھی ہوتا تھا دونوں طرف بیق وقت تو اس بنیاد پر پھر ایک بار ہی یہ ہوگا کہ قبلہ تبدیل ہوا ورنہ پھر یہ ہوگا کہ پہلے قبلہ خانہ کعبہ تھا پھر مدینہ منورہ پہنچے تو بیت المقدس تھا پھر واپس خانہ کعبہ بنایا گیا تو دو بار تبدیلی نہیں ہوئی ایک بار ہی تبدیلی ہوئی تو اس کے لحاظ سے جب مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جب نمازیں فرض ہو گئیں تو پھر قبلہ جو ہے وہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے کہ دونوں قبلوں کی طرف بیق وقت مو ہو جائے اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سائیڈ جو کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار ہے جس کی بل مقابل دیوار حتیم والی ہے تو جس طرف مزہ برحمت ہے پرنالہ تو اس طرف کھڑے ہو کر پڑتے تھے تو پہلے قریب میں مون خانہ کعبہ کی طرف تھا اور اسی جہت میں آگے جا کے بیت المقدس تھا تو اس بنیاد پر دونوں قبلوں کی طرف مو ہو رہا تھا لیکن مدینہ منورہ میں جا کر دونوں کی طرف نہیں ہو سکتا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف مو کیا اور سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑی لیکن پسند یہ تھا کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنایا جائے تو پھر آپ نے قبلہ کی طرف مو کر لیا وَقَالَصُفَحَاُ مِنَ النَّاسِ صُفَحَاکَوْنِ وَهُمُ الْيَهُودِ یهُود جو ہیں انہوں نے کَا مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَاتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کس نے ان کو پھیر دیا اس کی بلے سے جس پر یہ پہلے تھے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبِ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی پھر وہ نکلا نماز ادا کرنے کے بعد وہ گزرا ایک انصار کی ایک قوم کے پاس سے وہ تھے نماز اثر میں یہ جو مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے کہ نماز کے اندر ہی وہ سن کر پھرے اور کچھ حصہ اس نماز کا ایک قبلے کی طرف مو کر کے پڑا کچھ دوسری قبلے کی طرف مو کر کے پڑا اور یہ پورا ان کو چکر لگا کے پھرنا پڑا یعنی کوئی معمولی پھرنا نہیں تھا کہ جہاں پہلے مو ہے وہاں سے دائیں طرف دو تین فٹ پھر جائیں یا بائیں طرف بلکہ بالکل جو پشت کی جانب تھی ادھر ان کو چیرہ کرنا پڑا فقالا تو اس شخص نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کے گیا تھا اس نے کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبات اللہ کی طرف چیرہ کر کے نماز ادا کی ہے یعنی اس نے ان کو تبدیلی قبلہ پر متعلق کیا فتحرف القوم تو وہ جتنے نمازی تھے وہ پھر گئے حَتَّى تَوَجَّهُ نَحْوَ الْقَعْبَى یعنی تاکہ انہوں نے کعبے کی طرف نماز کے اندر ہی چیرہ کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز ادا کرتے تھے جس طرح بھی سواری کا مو ہوتا لیکن جس وقت فرض پڑھنا چاہتے تھے تو نیچے اترتے اور قبلے کی طرف رخ فرماتے تو سواری کے لحاظ سے یہ ہے کہ نوافل اس پہ ادا ہو سکتے ہیں اور واجب جو ہیں ان کے لیے نیچے اترنا ضروری ہے یہاں تک کہ جو فجر کی سنتیں ہیں یہ بھی اوقت ہیں زیادہ اوقت تو ان کے بارے میں موتا امام محمد میں موجود ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں ادا کرنی تھی تو سواری سے نیچے تشریف لائے اور سنتیں بھی ادا کی اور فرض بھی ادا کیے تو نوافل جو ہیں ان کے سواری پر ادا کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے مگر فرائض جو ہیں وہ سواری پر ادا نہیں کیے جا سکتے ایسے ہی واجب بھی اور فجر کی سنتیں بھی آگے وہ نسیان والی حدیث ہے جو جس کا پہلے ذکر کی ہے حضرت عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ابراہیم کہتے ہیں یعنی ابراہیم نخی انہوں نے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ میں نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اضافہ کیا یا کمی کی یعنی چار کی وجہ سلام پھیرنے کے وجہ پانچمیں کے لئے اٹھے یا پڑنی چار تھی اور تین پر ہی سلام پھیرا میں نہیں جانتا فلمہ سلامہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کہا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادا صافی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں پڑھتے ہوئے ہی کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے یعنی ہم جو پہلے سمجھتے تھے کہ رکتیں چار ہیں تو کیا رکتیں تین قرار دے دی گئی ہیں یعنی یہ صحابہ کی سوچ تھی کہ ویسے تو سرکار نے پھر چار کی جگہ تین کیوں پڑھنی تھی یا چار کی جگہ پانچ کیوں پڑھنی تھی تو یہ شاید تبدیلی ہو گئی ہے رکات نماز میں احادا صاحب یہاں مطلب وزو ٹوٹنا نہیں ہے یعنی حدوث ہوا کسی نئے عمر کا قَالَ وَمَعْزَاكَا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کیا ہوا ہے قَالُوا سَلَّئِتَ قَذَا وَقَذَا آپ نے اتنی رکتیں ادا کی ہیں فَسَنَا رِجْلَئِهِ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں قدم موڑے یعنی پھر قبلے کی طرف چہرہ کیا وَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَدَا سَجِدَتَئِنِ اور دو سجدے صاحب کے کیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا جَبْ ہمارے طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی تو میں تمہیں بتاؤں گا یعنی ابھی تو وہی حکم ہے جو پہلے تھا رکعت کے لحاظ سے باقی اب سلام پھیرا یعنی جب گفتگو ہوئی تو جس طرح دائیں طرف مڑ کے چہرہ کر کے امام بیٹھ جاتا ہے دعا مانگنے کے لیے یا بائیں طرف مڑ کے سلام پھیرنے کے بعد تو اب تو اگر یہ سینہ کبلے سے پھیر جائے گا تو اس کے بعد جو ہے سجدہ صاحب نہیں کیا رہا سکتا پھر نماز ٹوٹ جائے گی اگر سجدہ صاحب جو ہے بھی کرنا تھا اور اس نے سینہ کبلے سے پھیر لیا ہے تو یہ چونکہ اس وقت ابھی نماز منظم ہو رہی تھی یعنی اس کے اندر مختلف تبدیلیاں آ رہی تھی جس طرح کے پہلے نماز پڑھتے ہو چلنا پھرنا بھی جائز تھا کلام کرنا بھی جائز تھا لیکن آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ پبندی لگائی گئی تو یہ پہلے کی صورت ہے اچھا جی ولیکن انما آنا باشاروں مثلکم انسا کما تنسونا فَإِذَا نَسِیتُ فَذَكِّرُونِ تو سب سے پہلے ہے انما آنا باشاروں مثلکم میں تمہاری مثل بشر ہوں تو اس کے اندر جو ہے وہ مشلیت من وجہ ہے مثلا جس طرح ہے کہ انما انت منذر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ آپ جو ہیں وہ منذر ہیں ڈرانے والے ہیں یا انما انت نظیر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نظیر ہیں تو پھر بشیر نہیں منذر ہیں تو مبشر نہیں تو یہ انما سے جو حسر ہے وہ معین کرنا پڑے گا کہ کس لحاظ سے ہے اور وہ جو لحاظہ اس میں نورانیت کی نفی نہیں ہے اچھا جی تو قرآن مجید میں سورہ کحف میں جو ہے قُلْ انما آنا باشاروں مثلکم اس کا کیا مقصد تھا پہلے کیا چیز ذہنوں میں آ رہی تھی کہ جس کی نفی کرنے کے لیے یہ لفظ بولے گا تو پہلے کوئی ایسا تأثر نہیں ہے کہ کسی نے اس وقت یہ دعویٰ کیا ہو کہ آپ نور ہیں اور اس کی نفی کے لیے آگے کہا گیا ہو کہ قُلْ انما آنا باشاروں مثلکم جس طرح کہ آج دیوبندی وہابی اس کو قرار دیتے ہیں کہ اس باتیں بشریت سے نفی کرتے ہیں نورانیت کی تو یہ تب ہوتا کہ جب پہلے یہ جھگڑا چل رہا ہوتا کہ کچھ کہتے کہ انما انت نورن یا انت نورن تو یہ آگے سے ان کی نفی کے لیے اللہ فرماتا ہے آپ کہو انما آنا باشاروں تو ہرگز ایسا کوئی قرآن مجید میں کہیں بھی اور کسی تفسیر میں کوئی ایسا شان نزول اس کا نہیں ہے اب یہ میرا وہ رسالہ چھپا ہوا ہے انما آنا باشاروں مثلکم کی قرآنی تفسیر جہاں بھی یہ آیا اس کا ما قبل پڑھیں تو ما قبل سے معین ہوتا ہے کہ کون سے دعوے کر تردید کے لیے یہ لفظ بولے گئے ہیں باقی چونکہ بشریت اور نورانیت آپس میں زدے نہیں ہیں اور یہاں تو یہ ہے کہ زد کی بھی نفی نہیں ہوتی جس طرح کہ انما انتا منظر سے مبشر کی نفی نہیں ہے حالانکہ آپس میں زدے ہیں اور یہ تو زدے بھی نہیں ہیں چونکہ بشر کہتے ہیں ظاہر الجلد کو تو اس کی زد جو ہے وہ ہے کہ جن جو چھپا ہوا ہو یہ آپ نے بیضاوی شریف میں پڑھا ہوئے گا کہ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیم اور دو نون یہ جن جن لفظوں میں آتے ہیں ان میں چھپنے کا معنی پا جاتا ہے جنون جنان جنین جنین جو ہے وہ شکم مادر میں مستور ہے جنان دل کو بھی کہا جاتا ہے جنت چھپی ہوئی ہے جنون سے اکل چھپ جاتی ہے تو یعنی وہاں یہ لکھا ہے کہ جس طرح مستور اور پوشیدہ ہونے کی وجہ سے جن کو جن کہا جاتا ہے ایسے ہی ظہور کی وجہ سے بشر کو بشر کہا جاتا ہے یعنی بشر کو بشر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ مٹی کا بنا ہوا ہے جیسے جن کو جن اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آگ کا بنا ہوا ہے اس کو چھپے ہوئی ہونے کی وجہ سے جن کہا جاتا ہے اور اس کو ظاہر ہونے کی وجہ سے بشر کہا جاتا ہے ظاہر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ جتنے بیٹے ہیں سارے ظاہر ہیں یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اب نہیں ہے کہ میں بھی وہاں ہی سن رہا تھا اس وقت میں بھی کلاس میں موجود تھا لیکن میں نظر نہیں آ رہا تھا تو یعنی جو انسان ہوگا وہ نظر ضرور آئے گا ہاں جن یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس وقت تم پڑھتے تھے اس سال میں نے بھی پڑھا تھا اور میں یہ بات اس وقت سن رہا تھا اور وہ چونکہ جن جو ہے وہ نظر نہیں آتا تو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے تو اس کا معاملہ علیدہ تو جن جن اس لیے ہے کہ وہ پوشیدہ ہوتا ہے بشر بشر اس لیے ہے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کو اس کے ظہور کی وجہ سے بشر کہا جاتا ہے نہ کہ مٹی سے بنے اور ان کے وجہ سے بشر کہا جاتا ہے اس وجہ سے بشر مٹی کا بھی ہو سکتا ہے بشر نور کا بھی ہو سکتا ہے فتمہ السالہ بھی باشارن سبیہ جو وہاں پر جبریل علیہ السلام کے لحاظ سے بولا گیا تو وہ بشریت یہ تھی کہ اس وقت وہ ظاہر انسانی جلد میں نظر آ رہے تھے انسانی شکل میں اچھا جی یہ جو سورہ کحف کے اندر ہے اس میں ہے تو اس سے پہلے کیا ہے پہلے یہ ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَادَادًا تو وہاں پر جو کلماتِ رَب ہیں ان کی وسط کے بارے میں ذکر ہے کلماتِ رَب سے مراد ہے پورا علمِ الٰہی تو ہمارا عقیدہ اگرچہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علمِ غیب رکھتے ہیں بلکہ لَوْ کَلَمْ کا علم رکھتے ہیں مگر اللہ کے علم کو آپ کا علم محیط ہو کہ جتنا اللہ تعالی جانتا ہے اتنا ہی آپ بھی جانتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو اب یہاں پر پہلے جو ذکر ہوا کہ کلماتِ رَبِّ اتنے ہیں کہ سمندر خوشک ہو جائیں لکھتے لکھتے اور اگر اس جتنے اور بھی روشنائی لائی جائے سمندر جتنے وہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے تو یہ تھا کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ اِنَّا مَا آنَا بَاشَارُمْ مِسْلُكُمْ کہ وہ جو اللہ تعالی کے کلمات ہیں میں ان کا احادتہ نہیں کر سکتا چونکہ میں اللہ نہیں ہوں میں انسان ہوں اور اللہ تعالی کی عطا سے مجھے جو ملتا ہے میں اس کو جانتا ہوں تو اب یہاں پر ماں قبل میں نورانیت کا ذکر نہیں ہے کہ اس کی نفی کے لیے اِنَّا مَا آنَا بَاشَارُنْ کہا گیا ہو باقی جو ہے وہ فَإِنَّا مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ کہ رسول پاک صلی اللہ علاج کی علوم میں سے لَوْ عُلْ confronting کا علم ہے میں سے یعنی مِنطبیزیہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علاج کے جمع علوم اور لَوْ اور کَلَم کا علم یعنی جو کچھ لَوْ لَوْ میں لکھا ہوا ہے کَلَم میں ہے یہ آپس میں برابر نہیں رسول پاک صلی اللہ علاج کی علوم لَوْ قَلَم سے زیادہ ہیں کیونکہ لہو کلم جو ہیں وہ علومِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض حصہ ہیں وَمِنْ عُلُومِ کَا یعنی یہ من طبیزیہ ہے کہ آپ کے علوم میں سے کچھ علم جو ہے وہ لہو کلم کا علم ہے تو لہو کلم کا علم جو ہے وہ علمِ خدا کو محیط نہیں ہے تو اس بنیاد پر اگر لہو کلم کا علم سرکار کے لیے مانا جائے جیس طرح کہ ہم مانتے ہیں تو شرک لازم نہیں آتا چونکہ لہو کلم کا علم علمِ خدا کو محیط نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لوحِ محفوظ سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی علمِ خدا کو محیط نہیں ہے قصیدہ بردہ کے جن شیروں پر وہابیوں کا اعتراض ہے نجدیوں کا ان میں سے ایک یہ شیر بِعَفِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَ وَدَرَّاتَهَ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ لَوْحِ وَالْقَلَمِ اس پر پھر شیخ عیسیٰ مانے نے صرف اس شیر پر ایک رسالہ لکھا اور جواب دیا وہابیوں کو جو کہ دبئی کے سابق وزیرِ اوقاف رہے ہیں شیخ عیسیٰ مانے مالکی ہیں وہ اچھا جی دوسری جگہ جب یہ آیت آتی ہے تو اس میں پھر مزید وضاحت ہے چوبیس میں پارے میں حامیم السجدہ اس میں یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تھے تو ان کا بیانیاں یہ تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ مایوس کریں اتنا مایوس کریں کہ یہ تبلیغ کرنا چھوڑ جائیں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جتنی کارلو تبلیغ ہمیں کیا اثر ہونا ہے ہم اور مخلوق ہیں آپ اور مخلوق ہیں آپ جو کچھ بولتے ہیں ہمیں تو وہ سنائی نہیں دیتا تو اب دیوار کو تبلیغ کرنے کا فیدہ کیا ہے یعنی وہ یہ تھے کہ ہم جہاں بھی بیٹھی ہوئی آکے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں تو یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں اور نا امید ہو جائیں ہم سے کہ جس طرح مثال کے طور پر بلا تشبیح و تمثیل اگر کوئی انسان بہنس کو سمجھا رہا ہو بار بار تو اس کو کہا جائے کہ یہ بینس جو ہے اس کو تو تمہاری بولی کی سمجھ ہی نہیں آتی بولی کی سمجھ یعنی پوری سمجھ ویسے تو بینس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ ناراض ہو رہا ہے میرا مالک یا یہ کہہ رہا ہے یعنی جو مطلب ہے خاص تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی فیض لینے دینے کا رابطہ ہی نہیں ہے یعنی آپ اور جنس سے ہیں ہم اور جنس سے ہیں اس واسے آپ بالکل فضول ہم سے ماذا اللہ سر کھپائی کر رہے ہیں ہم میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس پر اللہ تعالی نے پھر آیت نازل کیا کہ نہیں آپ عربی بولتے ہیں اور یہ عربی سمجھتے ہیں یہ جان بوجھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اچھا جی اب یہ دیکھو وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دل ہیں یہ پردوں میں ہیں کس سے مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ اس سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہمیں ہمارے دلوں تک وہ بات سرائت ہی نہیں کرتی وہ بات آتی نہیں داخل ہی نہیں ہوتی ہمارے دلوں میں وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ اور ہمارے کانوں کے اندر ڈاٹ ہیں آواز داخل ہی نہیں ہوتی وَمِمْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُن ہمارے اور تمہارے درمیان ہجاب ہے مثلاً اس وقت اگر یہاں جن ہیں تو ان کے اور ہمارے درمیان ہمارے لحاظ سے ہجاب ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے جبکہ انسان انسان بیٹھے ہو تو انسان اور انسان کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہوتا تو وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان ہجاب ہے کہ تم کوئی اور مخلوق ہو اور مخلوق ہیں تو اس واسطے یعنی ہمیں تمہاری بات کی سمجھ آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے تو تم تبلیغی چھوڑ دو ہمیں نہ سمجھایا کرو وَفِيْ عَذَانِنَا وَقْرُونَ وَمِمْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ یہ سب کیوں کہتے تھے فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں یعنی یہ حد درجے کی حد درمی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ تبلیغ سے ہٹانے کا ان کا حد کنڈا تھا کہ یہ اتنے مایوس ہو جائیں کہ اگر بندے کو مثلا یہ ہو کہ کسی تک آواز پہنچ رہی ہے تو پھر تو اسے امید ہوتی ہے کہ یہ سن بھی لے گا جاگ جائے گا بیدار ہو جائے گا اور اگر اسے یقین ہو کہ میں اتنا دور ہوں میری تو آواز ہی باری پہنچ رہی تو پھر ظہر ہے کہ وہ بلانا بند کر دے گا تو وہ اس طرح کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ اس راہ سے ہٹانا چاہتے تھے اور مایوس کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ کہ تمہارا یہ کہنا کہ تم کوئی اور مخلوق ہو میں اور مخلوق ہوں یعنی ہماری آپس میں جنس ہی نہیں ملتی تو آپ نے فرحہ تم دھوٹ بولتے ہو میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہوں میں بولتا ہوں انسانی بولی بولتا ہوں اور یہ تم تمہیں سمجھ آتی ہے اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ اب یہاں ماہ قبل جو ہے اس کے لحاظ سے معین ہو رہا ہے کہ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ تم کوئی اور مخلوق ہو تمہاری بولی انسانی بولی نہیں ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی لہذا چھوڑ دو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں انہیں کہو اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ یہ مثلیت اس میں ہے کہ جیسے مجھے اللہ نے پیدا کیا تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا جیسے تمہارا شمار انسانوں میں ہوتا ہے میرا شمار بھی انسانوں میں ہوتا ہے میں کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہوں کہ میں جو بولتا ہوں یہ بولی تم نے آج تک سنی ہوئی نہیں ہے تو ماہ قبل یہ ہے اور یہ ہے بشر کہنے کا مطلب اور یہاں کوئی پہلے دعویٰ نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہوں کہ تم نور ہو تو اللہ تعالی نے فرما محبوب نے کہو میں بشر ہوں میں نور نہیں ہوں تو نور والا مسئلہ ماہ قبل میں کوئی ڈسکس نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی ایسا کوئی ماحول تھا اور یہ مقاصد تھے پیچھے اس آیت میں علوم کے احاطہ کے لحاظ سے اور اس میں یہ کہ وہ جو کہتے تھے کہ آپ اور مخلوق ہیں ہم اور مخلوق ہیں ہمارے درمیان ہجاب ہے اس کا رد کیا گیا کہ میں جب بیٹھتا ہوں تو میں تمہیں نظر آتا ہوں یہ تمہیں جھوٹ بولتے ہو کہ میں تمہیں نظر نہیں آتا میں بولتا ہوں تو میں سنائی دیتا ہے یہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ درمیان میں ہجاب ہے یہ تھا بشر کا اعلان کروانے کا مطلب اچھا جی تو اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لیکن انما آنا باشارم مثلکم تو انسا یا انسا بلایا جاتا ہوں یا بولتا ہوں کما تنسونا تو پہلے تو وجہ بیان کی کہ بشر ہوں اور تمہاری مثل ہوں اس مثل سے مراد کیا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی مٹی سی ہوں تم بھی مٹی سی ہو بلکہ یہ تھا بھولنے کے لحاظ سے بھول کے لحاظ سے اور وہ بھی آگے ہم بیان کریں گے کہ بھول میں بھی جو سبب ہے بھول کا اس میں تشبیح نہیں جو نتیجہ ہے بھول کا اس میں تشبیح ہے تو پہلے تو کلیر ہوا انما آنا باشارم مثلکم میں کہ یہاں پر کوئی یہ آیت نور کی نفی میں یہ حدیث نہیں پیش کر سکتا پھر یہ ہے کہ یہ جو طبقہ ہے یہ حدیث لے کر یہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یعنی جو ترجمے والی بخاریہ وہ لے کر دکانوں پہ پھر رہے ہیں ڈیروں پہ پھر رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہم میں مازلہ کوئی فرق نہیں ہم بھولتے ہیں ایسے وہ بھی بھولتے ہیں اور یہاں بھول گئے اور یہ پھر وہ فرما رہے ہیں کہ کماتن سونا میں ویسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی ان کی دلیل تو سو فیصہ ثابت ہو گئی ہے کہ سرکار نے خود فرما دیا کہ میں بھولتا ہوں جس طرح کہ تم بھولتے ہو تو اس کا یہ جواب ہے کہ جو تشبیح ہے کمہ میں اور جو مثل ہے بشریت میں تو اس کی وضاعتی ہے کہ بھولنا جو ہے اس کے پراسس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے بھول کا سبب دوسرا ہے بھول کا نتیجہ بھول پر جو کچھ مرتب ہوا مسبب تو مسبب یہ ہے کہ مثلا بھول کر رکتوں میں فرق آ جانا تین ہو جائیں یا پانچ ہو جائیں اور سبب کیا ہے سبب جو ہے وہ ہمارا بھولنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا سبب میں زمین و آسمان کا فرق ہے یعنی ہم بھولتے ہیں غفلت کی وجہ سے ہم بھولتے ہیں عدم توجہ کی وجہ سے ہم بھولتے ہیں کہ خیال جو ہے وہ وہ کہیں اور ہے اور ادھر نماز بڑھ رہے ہیں نماز کے طرف توجہ کوئی نہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے ہیں اللہ کے جمال میں مستغرق ہونے کی وجہ سے اور وہ عیب نہیں وہ غفلت نہیں تو وہاں پر یعنی سبب دونوں جدہ جدہ ہیں مسبب اوپر ایک ہے ہم بھول کے رکتیں بھول گئے یعنی بھول پر مرتب کیا ہوا کہ رکتوں کی تعداد میں چار کے جگہ تین پڑی گئیں یا چار کے جگہ پانچ پڑی گئیں اور ادھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلووں میں مستغرق ہیں تو پھر رکتوں کی تعداد کی حیثیت اب سانوی ہے تو یہ جو حدیث میں آیا تین پڑی گئیں یا پانچ پڑی گئیں تو یہ نتیجے میں مشابت ہے کہ جس طرح تم بھول کے پھر رکتوں میں فرق آ جاتا ہے اس طرح میری بھول پر بھی یہ فرق مرتب ہوا لیکن سبب بھول کا جو ہے وہ ہمارا اور ہے اور سرکار کا اور ہے ہم اس کے دعوے دار ہیں اور یہ ایک جیسا ثابت نہیں ہوتا جس طرح کہ میں نے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتایا کہ یا لیتنی کنتو ساوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کاش کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحب بن جاتا بھول بن جاتا کیونکہ وہ بھول عیب نہیں وہ بھول کمال ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرق بتا رہے ہیں کہ حالانکہ ان کے سامنے بھی تو حدیث ہوگی کہ انسا کماتن سونا لیکن اس کے باوجود زمین و آسمان کا فرق مانتے ہیں اور شفا شریح میں وہ حدیث ہے انما انسا لئے سننا مجھے بلایا جاتا ہے تاکہ میں سنت بناوں یعنی تمہارا بھولنا اور ہے میرا بھولنا شریعت بنانے کے لئے ہے کہ میں بھولوں گا تو پھر اس کا حکم جو ہے وہ عملا لوگوں کے سامنے آئے گا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے تھے تو پھر اس طرح نماز ادا کی تھی بھول جائیں تو اس کا طریقہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہے تو اب یہ پتا چلا کہ ہمارا بھولنا اور ہے سرکار کا بھولنا اور ہے کہ سرکار کا بھولنا بھی بنائے شریعت ہے اور بیانے شریعت ہے اور تشریع احکام ہے اور آج جو جنگ جاری ہے تو یہ یعنی جو بندی وحابی اس پر چکر لگا رہے ہیں کہ ہم بھی بھول گیا وہ بھی بھول گیا ہم ایک جیسے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں ہم ان جیسے ہیں تو ماذا اللہ یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ دین ہے بلکہ ان بھولوں کے درمیان زمین و آسوان کا فرق ہے لیکن جب اللہ کے جمال میں مستغرق ہیں تو اب رکتوں کی تعداد جو ہے اس کی طرف توجہ سے زیادہ اللہ کی ذات میں توجہ ہے تو وہاں پر بھی نتیجے میں تو وہ ترطیب جو ہے اس میں رکتوں میں تبدیلی آ جائے گی لیکن وہ کوئی غفلت نہیں نہ وہ عیب ہے بلکہ وہ ایک ایسی چیز پر مرتب ہے کہ جو کمال ہے اٹھے ہوئے اور عرش والا دیدار کرایا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلتے نماز میں اور تب یعنی کبھی اس بھول کا صدور ہوتا ہے اچھا جی فائدہ نسی تو جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کراؤ وَإِذَا شَكَّاہَ دُكُمْ فِي صَلَاتِهِ جب تم میں سے کوئی بندہ اپنی نماز میں بھول جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تحریک کرے سوچ بچار کرے درست کی اور یعنی کتنی پڑی ہیں پس وہ اپنی نماز کو مکمل کرے پھر وہ سلام پھیرے پھر دو سجدوں کے درمیان سجدہ کرے یعنی لِكُلِّ سَحَوِن سجدتانِ ہر ساو کے لیے دو سجدے ہیں ایک طرف سلام اور اس کے بعد جو ہیں وہ دو سجدے اچھا جی اگلا باب ہے جو کہ قبلے کے بارے میں حکم آیا اور وہ کہ جس نے بھولے ہوئے بندے پر اعادہ لازم نہ سمجھا اس نے نماز پڑ پڑی غیر قبلہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا زہر کی دو رکھتوں میں اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر آپ نے مکمل کیا باقی نماز کو حضرت نصر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَا فَقْتُ رَبِّ یہ عدب ہے کہ میں نے موافقت کی اپنے رب سے یعنی میری رائے اللہ کی حکم کے موافق ہو گئی نہ کہ اللہ کا حکم میری رائے کے موافق وَا فَقْتُ رَبِّ میں نے موافقت کی اپنے رب سے یعنی اصل یہ ہے کہ وَا فَقْتَ نِي رَبِّ رَبِّ نے میری موافقت کی تو اس سے پھر آگے عدب کے لیے موافقت کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کر لی تاکہ عدب کا اظہار ہو یہ اکیس آیات ہیں جن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو ہے اللہ تعالیٰ کے موافق ہوئی آپ نے پہلے وہ رائے پیش کی اور پھر ویسے ہی آیتِ قرآن کا بھی نزول ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیں یعنی اس کے پاس نماز پڑھیں اور آیتِ ہجاب میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی ازواج متحرات کو حکم دیں کہ وہ ہجاب کریں تو جزا معذوف ہے آگے کہ وہ کتنا اچھا ہوگا شرط پر مرتب ہے کہ کیونکہ ان سے کلام کرتا ہے بر اور فاجر کہ جب ہجاب یعنی ازواج متحرات نے قضائے حاجت کے لیے یعنی بہر جانا ہوتا ہے یا اور کسی کام کے لیے تو رستے میں بر بھی ہو سکتا ہے نیک بر رب کی طرح یعنی صفت مشبہ ہے اور فاجر بھی ہو سکتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے کہ کوئی فاجر ان سے گفتگو نہ کر سکے یہ حجاب میں ہوں فنازلت آیت الحجاب تو حجاب کی آیت پھر نازل ہوئی اکٹی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں غیرت میں اچھا جی یعنی آپس میں جو ان کا معاملہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو سارے صحابہ اس دن ہی تحائف بیجتے ہیں تو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ باقی گھروں میں جب سرکار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی صحابہ تحائف بیجا کریں اور ظاہر ہے کہ ان کا دنیا کا لالچون نہیں تھا مطلب یہ تھا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چیز پیش کر سکیں تو یہ ان کی یعنی ایک ثواب کے لیے ایک خواہش تھی جو دنیاوی خواہش نہیں تھی اچھا جی فَقُلْتُ لَهُنَّ تو یہ آپس میں جو حمیت اور غیرت کے مسائل تھے ایک زوجہ کے دوسری زوجہ کے لحاظ سے تو حضرت عمر اَسَا رَبُّهُ اِنْ تَلَّقَ كُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ کہ تم ایسی باتیں نہ کرو قریب ہے کہ رب یہ حکم دے دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ آپ کو طلاق دے دے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ازواج سے بہتر ازواج عطا فرما دے تو وہ کہتے ہیں کہ فَنَازَلْا تَحَذِلْا آیا تو تو میں نے جب یہ کہا تو ہو بہو یہی الفاظ جو ہیں وہ پھر نازل ہو گئے آیت کے لحاظ سے تو یہ تین کا ذکر ہے باقی امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے وہ تاریخ الخلفاء کے اندر یا باقی مفسرین نے اکیس مقامات لکھے ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی تجویز اور آیت کا نزول ہوا اگلی دونوں حدیثیں گزری ہوئی ہیں اس کے بعد ہے حق البزا کے بلیدے من المسجد تھوک کو کھرچنا ہاتھ کے ساتھ یا صاف کرنا ہاتھ کے ساتھ مسجد سے ایتانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بلغم کو نخامہ جو ہے یہ تھوک کو نہیں کہتے لیکن تھوک سے اگلی چیز ہے ویسے تو تھوک کے لیے بوساک اور بزاک ہے اور نخامہ جو ہے وہ جو سینے سے آئے یعنی جس کو بلغم یا کھنگار کہا جاتا ہے گھاڑا تھوک وہ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک تم میں سے کوئی ایک جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے ینا جی ربہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ حالت نماز اور عام حالت میں فرق ہے اگرچہ رب زلجلال عام بھی ہر کسی کی آواز سنتا ہے لیکن نماز کے اندر خصوصی رب زلجلال کی طرف سے خصوصی طور پر نظر رحمت اور خصوصی توجہ ہوتی ہے اس واسطے اس کا اگلا احتمام بیان کیا فَإِنَّهُ ینا جی ربہ ہو ناجا ینا جی یہ نجوہ ہے کہ دو کے درمیان جو راز کی بات ہے اردو میں اس کا ترجمہ کرتے وقت کہتے ہیں سرگوشی کرنا لیکن وہ جب غور کیا جائے تو اللہ تعالی کے شیعان شان نہیں ہے وہاں پر ایک کا سر ہوتا ہے دوسرے کا گوش ہوتا ہے تو ایک یا دوسرے کے کان میں جب بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ دو آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں تو سر اور گوش ان دونوں کو ماننا یہ جسم کے آزاں ہیں اور اللہ تعالی آزاں سے پاک ہے اس بنیاد پر اگر مناجات کا مناجات ہی کر دیں یا راز کی بات کیونکہ یعنی یہ ہوگا کہ نمازی جو ہے وہ نماز میں اپنے رب سے راز کی بات کرتا ہے اور بے شک اس کا اللہ اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے اس کے اور قبلے کے تو یہ بھی متشابہات میں سے ہے اور یہ جو ابن تیمیہ اور ساری وحبی تحریک ہے ان کے نزدیک اقائد میں سے یہ اہم اقیدہ ہے کہ اللہ ارش پر ہے اللہ کی ان کے نزدیک جہت ہے اوپر والی ہمارے نزدیک اللہ جہت سے پاک ہے اور ارش اللہ کا مکان نہیں ہے ارش اللہ کے جلووں کا مرکز ہے ارش نہیں تھا اللہ اس وقت بھی تھا ارش ایک مخلوق ہے ارش اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا تو ان کی جو عبارتیں ہیں وہ تجسیم کی طرف جاتی ہیں یعنی اللہ نے ارش پہ قرار پکڑا اس طرح کے وہ ترجمے کرتے ہیں اللہ ارش پہ مستقر ہوا تو اب یہاں ان کے اس اقیدے پر بھی اتراز ہوتا ہے کہ جب نمازی اور قبلے کے درمیان اللہ ہے تو پھر زہر ہے ارش پہ نہیں ہے اور پھر کائنات میں ہر وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ سورج کی لحاظ سے کہیں غروب ہے کہیں طلوع ہے کہیں زور ہے کہیں اثر ہے کہیں کسی شہر میں ہزار پڑھ رہا ہے کسی میں کوئی دو ہزار بندے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو اگر ظاہر پر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے عرش پہ ہونے کا کون سا وقت بچے گا سمجھا رہی گے نسائیں ایسے ہی یعنی دوسری حدیث شریف کے جس میں یہ ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے آخر شب کا تو اللہ جو ہے وہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے ہم تو کہتے ہیں تجلی فرماتا ہے وہ ناظرہ کا حقیقی معنی کرتا کہ اللہ اتر آتا ہے آسمان دنیا پہ تو اب یہ جو وقت ہے یہ بھی بدلتا رہتا ہے مسلسل بدل رہا ہے یعنی وہ آخر شب کسی ملک میں گزری تو اگلے میں آخر شب اس سے اگلے میں پھر آخر شب پھر ہمارے نزدیک سب مجاز ہیں یعنی اترنے سے مراد ہے خاص تجلیات کا آسمان دنیا پہ نزول ہونا نمازی اور قبلے کے درمیان اللہ کا ہونا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کی خاص تجلیات جو ہیں اس وقت اس مقام پہ نازل ہوتی ہیں اور عرش بھی اللہ کے جلووں کا وہ مذر ہے کہ اور کوئی ایسی مذر نہیں ہے نہ یہ کہ اللہ تعالی کا وہ مکان ہے اور نہ اللہ تعالی نے اس پر قرار پکڑا ہوا ہے کیونکہ التساق جسم کا جسم کے ساتھ وہ قرار کہلاتا ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے تو وہابیت کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے پکوایا ہوا این اللہ سوال ہے اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں اللہ اللہ عرش پہ ہے اور یہ جس وقت وہ انٹریو لیتے ہیں کوئی بھی تو عقیدہ چیک کرنے کے لئے پوچھتے ہیں این اللہ اللہ کہاں ہے یعنی اگر وہ بتائے کہ عرش پہ ہے تو پھر سمجھتے ہیں یہ وابی ہے ان کے مطابق سننی ہے ان کے بقاؤل تو اس پر بھی ہم نے پوری جنگ لڑی تھی این اللہ کے موضوع پر ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ اوپر نہیں ہے تو تم اوپر کیوں دیکھتے ہو کہ اللہ رحمت فرما اے اللہ کرم فرما تو یعنی جب طلب رحمت کرتے ہو تو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اس طرح کی بات اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ جہات میں سے اوپر والی جہت عظمت اور شان والی ہے تو اس واسطے اس طرف توجہ کی جاتی ہے عظمت اور شان کے پیش نظر نہ یہ کہ اللہ کی جہت ہے اگر ویسے اللہ کی جہت ہو تو زمین پہ ہی ہے اور دوسرا بڑا بدکار ہے لیکن روز جہاز پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور زمین سے کئی ہزار فٹ اونچہ پرواز کرتا ہے تو پھر یہ جہاز والا غوث ہونا چاہیے کیونکہ وہ قرب خدا بندی میں ہے اس کے مقابلے میں تو وہ قرب میں ہے کیونکہ ہے تو اس بنیاد پر وہ اوپر والی جہت چونکہ عظمت والی ہے تو کسی طرف اشارہ کرنتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ اوپر جسم اس کا نہیں ہے نہ اس کا مکان ہے ویسے ہی عظمت والی جہت ہونے کی وجہ سے اوپر کوئی اشارہ کر دیتا دعا مانگتے ہوئے یا ویسے ہم وہ قرآنی جہا دے سکتے ہیں الرحمان علی الارش استواء آگے استواء کا معنی نہیں کریں جو استقررہ کے ساتھ یا اقامہ کے ساتھ یا جلسہ کے ساتھ یا مقیم کے ساتھ قصد کا معنی ارادے کا یہ تو کریں گے یا صرف استواء کہہ دیں گے ایسا لفظ نہیں بولیں گے کوئی بھی جس سے جسمانیت کا وام پڑتا ہو بیان کرنے میں اچھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اللہ سمیح ہے اللہ بصیر ہے اللہ سمیح بصیر ہے یہ جو ہم نے حلف اٹھایا تھا پنجاب اسمولی کے سامنے غازی صاحب کی تحریک کے دوران وہ آپ سنیں اس کی ویڈیو تو اس میں وہ لفظ استعمال کیے تھے جو عام لوگ نہیں کرتے عام لوگ کہتے کہ ہم اللہ کو حضر ناظر سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے حضر ناظر کے لفظ استعمال نہ کی چونکہ اس میں سارے لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے سارے حضرات تو خادم صاحب نے پھر کہا پتہ نہیں کس وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے وہ لفظ نہیں بولے میں بھی پھر وہ ہی بولتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے بولے اللہ تعالیٰ کو موجود مانتے ہوئے چونکہ حاضر اور ناظر لغوی طور پر دونوں ہی اللہ کی شان کے لائق نہیں یہ آپ نے وہ مقامات حریری کے ہاشیے پر بھی دیکھیں وہاں پر کہا ناظر اور راہ میں فرق اور لکھا وَمِنْهُ لَا يُقَالُ لِلَّهِ نَاظِرُونَ اسی وجہ سے اللہ کو ناظر نہیں کہا جا سکتا کیوں کہ کہا جاتا ہے ناظر الشمس ناظر ناظر حلال وَمَا رَعَهُ وہ چاند دیکھتا تو رہا مگر اس چاند سے نظر نہیں آیا دیکھ دیکھنا آگے دو صورتیں کہ جس کو دیکھ رہا ہے وہ نشید نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی تو وہاں پر لفظ نظر بولا جاتا اور اللہ کی ذات سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا اس بنیاد پر پھر یعنی اس جہت کی وجہ سے لغوی طور پر شریع طور پر اللہ تعالیٰ کو ناظر کہنا جائز نہیں یا پھر اس کی تعویل کرنی پڑے گی کہہ کے اور ایسے ہی حاضر کا بھی معاملہ ہے آل حضرت فاضل برعیلوی رحمت اللہ علیہ نے حرف کے لئے جو لفظ استعمال کی ہیں فتح و رضویہ میں وہ پھر مزید شاندان ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کو سمی بصیر جانتے ہوئے یہ کہتا ہوں سمی بصیر یعنی حاضر ناظر کی جگہ سمی بصیر چونکہ سمی بھی قرآن مجید میں آیا ہے بصیر بھی قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ الفاظ زیادہ اہم ہیں تو یہ احادیث جو ہیں یہ بھی بہت سا حصہ متشابہات میں سے ہے حقیقی معنی نہیں ہے ورنہ متعدد رب ماننے پڑیں گے ماز اللہ کیونکہ نمازی متعدد ہیں نمازی اور قبلے کے مابین متعدد ہیں جبکہ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یعنی نمازی اور قبلے کے درمیان رب ہے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی خصوصی تجلیات ہیں تو ان تجلیات کا عدب کرو ادھر مو کر کے نہ تھوکو فلا یبزقن احدکم کیبالا قبلاتی ہی کوئی بھی اپنے قبلے کی درمو کر کے نہ تھوکے ولیکن ان یساری او تحت قدمی یا پھر بائیں جانب یا قدم کے نیچے بائیں جانب تھوکے یا قدم کے نیچے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کی ایک طرف کو پکڑا اور اس میں تھوک فرمایا اور پھر چادر کی بعض اطراف کو بعض کی طرف لوٹایا فرمایا یا اس طرح کرے یعنی یہ عملا کر کے دکھایا کہ یعنی جب کوئی مجبور ہو گیا ہے تھوک پر ویسے تو روکے اس کو جب تک روک سکتا ہے لیکن جب روک نہیں پایا تو اس طرح کپڑے میں تھوک کے تو کپڑے کو اس طرح آپس میں مل دے یہ ہے کہ ردہ بادہ ہو اللہ سبحانہ اس کے چہرے کے سامنے ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس سے جو حالت نماز کی انفرادیت ہے وہ ظاہر ہوئی کہ بندے کے لیے ایک خصوصی احتمام ہوتا ہے حالت نماز کی وجہ سے کہ اس کے آگے جو جگہ ہے جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے وہ جگہ جلوہ گاہ ہے اور تجلی گاہ ہے کہ رب ذوالجلال اس جگہ پہ اپنی خصوصی تجلیات نازل کر رہا ہے جہاں اس نے پھر سر زمین پہ رکھنا ہے اور بظاہر یہ ہے کہ سر کو مٹی لگے گی لیکن وہ جو تجلی گاہ ہے جو ویسے کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتی اب صرف اس نے چونکہ چرایت پوری کی ہے نماز کی اور نیت کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے جس جگہ بھی کھڑا ہے اس کے لیے یہ احتمام کر دیا ہے بابو حق المخاطی بالحصہ اب جو تھا نخامہ یہ جو ناک سے بہے اس کو مخاط کہتے ہیں جس کو ویسے رینٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو خرچ دینا کنکری کے ساتھ مسجد سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تمہارا پاؤں گندگی پہ آ جائے جو گندگی تر ہے کازارن رتبن فاکسل ہو تو پھر تو پاؤں کو دھو باقی موضوع برقرار رہے گا صرف پاؤں اس جگہ سے دھو لو وین کانا یابِ سن اور اگر وہ گندگی خوشک ہے تو پھر یعنی دھونا لازم نہیں ہے اگرچہ اچھا پھر بھی ہے کہ اس کو دھویا جائے اچھا جی آگے نیا لفظ جو ہے وہ حدیث میں ہے حدثنہ حفظ بن عمر میں کہ لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَئِي نَا تھوکے تو لَا يَبْزُقَنَّ لَا يَبْسُقَنَّ لَا يَتْنَخَمَنَّ لَا يَتْفِلَنَّ تو یہ سارے الفاظ جہاں استعمال ہوئے ہیں باب ہے آگے یعنی پہلے تو سارے یہ ایک تدھا کی حدیثیں ہیں باب و کفارت البزا کے فی المسجد کہ مسجد میں اگر کوئی تھوکتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے حضرت انصر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے یعنی یہ اس وقت کے لحاظ سے کہ مسجد میں نیچے فرش نہیں ڈالا ہوا نہ کلین پڑی ہوئی ہے وہ کچھی مسجد ہے یعنی زمین عام جس طرح فرش نیچے سجدہ کا زمین ہے تو اب وہاں اوپر اور مٹی ڈال دیں گے تو یہ دفن ہو جائے گا خوشک مٹی دوسری طرف سے لے کے اس پر ڈال دیں تو یہ جو گناہ ہوا تھا اس کا کفارہ ہو جائے گا کہ اس نے مسجد کی صفائی کا احتمام کر دیا ہے باب اذا بادرہ البزاکو فلیأخذ بطرفی صوفیہی اس سے پہلے جو ہے وہ باب و دفن نخامہ فی المسجد اس میں یہ حدیث ہے فَإِنَّمَا يُنَاجِ اللَّهَ مَادَامَ فِي مُسَلَّحُ یہ بھی آپ یعنی حالتِ نماز کی جو خصوصیت ہے اس میں حوالہ دے سکتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی جائے نماز مسلح جہاں وہ پڑھ رہا ہے جب تک وہاں موجود ہے تو اس کو یہ سپیشل احساس حاصل ہے کہ وہ اللہ سے مُنَاجَات کر سکتا ہے ویسے تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے لیکن یہ جو مُنَاجَات ہے اس کا یہ خصوصی وقت ہے اذا بادرہ ہوں یہ جو لفظ تم بولتا ہے متبادر یہ ہے یعنی جو چیز جلدی آئے ذہن میں تو بادرہ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ جب تھوک اس پہ غالب آ جائے کہ اب گزارا نہیں ہو رہا جب تک کہ تھوکتا نہیں تو یہ ہے کہ اذا بادرہ بادرہ البوزہ کو جب تھوک اس پہ غالب آ جائے حالتِ نماز میں یہ بالخصوص یعنی سیری کھائی ہو اور فجر میں جماعت آپ کرا رہے ہوں تو اس میں یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مجبور ہو جائیں کہ اوپر حلق میں پانی چڑھایا آئے تو اب اس کو ادھر حالتِ روزہ ہے تو کپڑے میں لے کر اس کو ختم کیا جائے اچھے جی آگے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری اور جسمانی عظمتیں ہیں یعنی جو جیسے کل کہا تھا کہ دوسرے کہتے ہیں کہ ہاں ہم انہیں بے مثل اس لحاظ سے مانتے ہیں کہ ان پہ واہی اترتی ہے ہم پہ نہیں اترتی تو ہمارے نزدیک واہی والا مقام تو بہت اونچا مقام ہے ویسے بھی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ہر عز اور ہر ہر موہ مبارک کے لحاظ سے بھی غیروں سے آپ کا زمین و آسمان کا فرق ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما حل ترون قبلتیہا ہنا کیا تم میرا قبلہ یہی دیکھتے ہو خدا کی قسم ما یخفہ علیہ خوشوکم ولا رکوکم مجھ پر پشیدہ نہیں تمہارا خوشو اور تمہارا رکو انی لعراکم من ورائی ظہری میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں تو اس میں تفصیل میں جو حدیث سب ہوئی ہے کہ جماعت ہو رہی تھی تو ایک آدمی جو ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کی نظر کمزور تھی وہ آخری صف میں جب پہنچنے کے لیے تیز چل رہے تھے تو کسی گڑے میں گر پڑے ایک وہ ہے اس میں پھر آگے بعض لوگ انسے تو وہ احکام بتائے گئے اس میں یہ ہے کہ وفی آخری صفوف رجلون آخری صف میں ایک بندہ تھا اس نے نماز میں غلطی کی تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو اور یہ غلطی کر رہے ہو میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں ویسے تو ہر بندہ ہی مڑ کی پیچھے دیکھنا چاہے تو دیکھتا ہے لیکن اس میں مراد ہے کہ آگے دیکھتے ہوئے این اسی ٹیم پیچھے بھی دیکھتا ہوں اچھا جی اور یہ خصوصیت ہے اس پر جو ہے وہ فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ بعض کا یہ قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باریک سی آنکھ تھی پچھلی جانب یعنی سوئی کے سر جتنی لیکن اس پر ترجیح دی گئی ہے دوسرے قول کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب زلجلال نے ویسے ہی یہ صلاحیت عطا فرمائی ہوئی تھی دل کی بصیرت کے لحاظ سے یعنی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں آنکھ کے کھلے ہوئے ہونے کے محتاج نہیں تھے یعنی ہم محتاج ہیں کہ آنکھ کے سامنے رائی مرئی کا آپس میں مقابلہ ہو تو پھر چیز نظر آتی ہے اگر مرئی چیز رائی کے مقابل نہ ہو تو نظر نہیں آتی اور پھر نظر تب آتی ہے جب آنکھ کھلی ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھ کھلی ہو ہو تو مقامی اور ہے آنکھ بند ہو سرکار پھر بھی دیکھ لیتے ہیں یعنی اس واسطے آپ کے دیکھنے کے لیے جو عام انسانوں کو یا جانوروں کو ضرورت ہے کہ رائی مرئی آپس میں بالمقابل ہو تو نظر آئے سرکار اس کے محتاج نہیں ہیں اسی وجہ سے حضرت یعلا رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی کے اس کنارے پہ آپ سو رہے تھے تو وہ درخت یہاں آیا ہے اور پھر واپس چلا گیا ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں تو سو رہا تھا تم جاگ رہے تھے مجھے کیا خبر ایسا نہیں فرمایا بلکہ فرمایش اس نے اللہ سے اذن مانگا تھا مجھے سلام کہنے کا تو یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا تو آنکھیں بند ہونے کے باوجود سرکار باخبر ہیں اس سے تو ایسے ہی یعنی یہاں فرما دیا کہ باقی سارے تو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو نظر آتا ہے میں چہرہ قبلے کی طرف رکھوں پھر بھی مجھے نظر آتا ہے اور پھر بھی رکھوں ہے ظاہری حرکات و سکنات میں سے خوشو ہے دل کا معاملہ تو فرما میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں میں تمہارا خوشو بھی کہ دل کی کیفیت کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ میں ورائے ظاہری اس میں با جگہ میں ورائے با دی تو مطلب یہ تھا کہ قیامت تک جب تم نماز پڑھو گے تو یہ خیال رکھنا کہ تمہاری حاضری میرے دربار میں بھی لگ رہی ہے تو میں بعد میں بھی تمہیں دیکھتا رہوں گا دوری ہے جس میں پھر جا کے تشہد میں جا کے جی اب سلام کہا جاتا ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یا ہم سب کا یہ مسلک ہے کہ یہ حقائط نہیں ہوتی بلکہ انشاء ہوتا ہے السلام علیکہ ایوہن نبیو یہ ہر نمازی کی طرف سے اپنا سلام ہے انشاء ہے نہ کہ حدیث کی عبارت کا کی حقائط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر سلام کہہ کے تھوڑا سا وقفہ جواب کے لیے چپ ہونا چاہیے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور خود جواب دیتے ہیں اگلی حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے تنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کرائی پھر آپ ممبر پہ رونک افروز ہوئے نماز میں وفر رکوے فقالا فی سلات وفر رکوے اچھا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا یعنی یہ لفظ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس نے لفظ سلات بولا یا لفظ رکو بولا تو جز بول کے کل مراد ہے اگر رکو بولا تو یعنی نماز کے موضوع کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میں پیچھے بھی تم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے تم کو دیکھتا ہوں یعنی یا تو یا متکلم کا محظوف ہے یا ہے جس طرح کہ عاشی میں نسخہ جو ہے اس میں یا متکلم کا موجود ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا یہ نام رکھنا جائز ہے مسجد غوثیہ مسجد چشتیا یعنی یہ لوگوں کی طرف مسجد کو منصوب کرنا جو بہبی توحید تو اب اس جگہ بھی بہت تشویش میں ہے کہ یہ مسجد اللہ کی ہیں تو غیروں کی طرف منصوب کیوں ہوتی ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ترجمت الباب قیم کیا کیا ترجمت الباب حل یقالو مسجدو بنی فلان کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ بنی فلان کی مسجد ہے بنی فلان فلان قبیلے کی مسجد اگر قبیلے کی طرف نسبت جائز ہے تو پھر کسی شخصیت کی طرف نسبت جائز ہے اس پر پھر حدیث سے استدلال کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان ریس لگوائی مقابلہ کروایا کیونکہ جہاد کا یہ عالی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الملاحم ہے جنگوں والے نبی تو پھر گھوڑے رکھنے کی فضیلت جہاد کی نیت سے پھر ان کا مقابلہ تو یہ ٹریننگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے رہے تو صاحبہ کا بین الخیل اللہ تی از میرت تو گھوڑوں کی دو قسمیں تھی ایک وہ جن کا ازمار یا تزمیر دونوں لفظ بولے جاتے ہیں جو ازمار والے گھوڑے تھے وہ ان کی علیہ داریس تھی اور جو غیرے ازمار والے تھے ان کی علیہ داریس تھی ازمار والے گھوڑے جو زیادہ اہم ہوتے ہیں اور اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے ایک ازمار کا کہ پہلے اچھی طرح گھوڑوں کو کھلایا پھلا جاتا ہے جب خوب موٹے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ازمار کیا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو چارہ نہیں ڈالا جاتا اور ان کے اوپر کوئی یعنی جھل ڈال کے پوری طرح ان کو کور کیا جاتا ہے کہ ان کو اچھی طرح پسین نہ آئے تو اس طرح پھر ان کا وہ جو گوشت ہے اس کو پکا کیا جاتا ہے پھر یعنی صرف گزارہ لائے کو ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے اور وہ جو موٹے ہوئے تھے ان کو گرمی میں رکھ کے پسینہ دلوا کے ان کے اس گوشت کو مضبوط کیا جاتا ہے اور وہ پھر بدنی طور پر سکڑ جاتے ہیں یعنی وہ ان کا موٹاپا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو وہ دوڑنے میں عام گھوڑوں کے مقابلے میں تیز ہوتے ہیں کیونکہ عام گھوڑے جو ہیں وہ بریلر نما ہوتے ہیں اور یہ بریلر کا ان کا انداز ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ کھا 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 کہ ایک بار تو وہ ایسے ہوتے ہیں جس طرح کہ روافض کے گھوڑے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کی تظمیر کی جاتی ہے تو یہ جو ساباقہ مسابقت مقابلہ یہ اب جدید عربی میں اب بھی کہ مسابقہ ہے آج مسابقہ ہے مسابقہ ہے کرات کا ینات کا مقابلہ ساباقہ بین الخیل اللہ تیوز میرات اب آگے ان گھوڑوں نے کہاں سے دوڑنا تھا کہاں تک من الحفیاء یہ جگہ کا نام ہے وَآمَدُهَا سَنِيَةُ الْوِدَى اور آخری حد تھی سنیت الْوِدَى وہاں تک انہوں نے جانا تھا حفیاء سے لے کر سنیت الْوِدَى تک یعنی وہ پہاڑی جہاں سے مہمانوں کو رخصت کیا جاتا تھا اب وہ پہاڑی جو ہے یہ جو مرکزیہ کا آخری حصہ ہے ہٹلوں کا اس کے درمیان شیشوں کے اندر وہ محفوظ کی کہ یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے وہ کاٹتے کافی رہے ہیں وہ ساری کٹ نہیں سکی تو پھر اس کو خوبصورتی کے لیے درمیان میں وہ شیشے سائیڈوں پہ لگا دیئے گئے ہیں سنیت الْوِدَى اچھا جی دوسرا مقابلہ جو تھا وَسَابَكَ بَيْنَ الْخَيْرِ اللَّتِ لَمْ تُزْمَرْ یَلَمْ تُزَمَّرْ مِنَ السَّنِيَتِ یہ ان کی ریز سنیت الْوِدَى سے شروع ہونی تھی الَى مَسْجَدِ بَنِي زُرَيْقٍ یہ ہے ترجمت الباب کہ بَنِي زُرَيْقِ کی مسجد تک بَنِي زُرَيْق کی مسجد تک تو پتا چلا کہ غیر اللہ کی طرف مسجد منصوب ہو سکتی ہے مسجدِ بَنِي زُرَيْقِ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو آپ جو ہیں اس مقابلے میں شریک تھے اور قَانَ فِي مَنْ سَابَقَ بِحَا کہ جنہوں نے بِحَا کا مرجے جو ہے یا تو خیل ہے یا پھر مسابقہ ہے کہ وہ اس مقابلے کے اندر شریک تھے اچھا پیچھے جو ہے نا ترپن صفحہ کیونکہ وہ تم پہلے پڑ چکے ہو تو اس میں بھی اہم بات ہے اس میں حدہ صنع یعقوب والی آخری حدیث حضرت عبداللہ مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور پیچھے حضرت عبداللہ اور ان کے پیچھے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں کے اندر سواری چلائی اور میرے گھٹنے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کو مس کر رہے تھے یعنی پیچھے ہونے کی وجہ سے سُمَّ حُسِرَ الْعَزَارُ عَنْفَخْزِهِ پھر ہٹا دیا گیا تہبن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے یہاں تک کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا تو اب یہ جو ہے لفظ حُسِرَ اس کو حاسارہ پڑنا جائز نہیں حاسارہ کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مازلہ خود کپڑا پیچھے ہٹا کے اپنا ران مبارک ننگا کر لیا جبکہ رکبہ تک سب ار رکبہ آورا یہ سب شرمگاہ ہے اور اس کو ننگا کرنا حرام ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہرگز روا نہیں نہ ہی ایسا ہوا سمجھا رہے ہیں نسائیں تو اس کو مجہول پڑنا ضروری ہے حُسِرَ یعنی حُسِرَ یہ مطلب ہے کیونکہ سواری چل رہی تھی اور اس کے چلنے کی وجہ سے کپڑا غیر ارادی طور پر ہٹا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم میں یہ ہے انحسارہ بابی انفیال اور بابی انفیال کا مطلب ہے کہ خود بخود ہٹ گیا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا تو اس واسے اپنی کتابوں پر یہ پکہ لکھ لو حُسِرَ چونکہ یہ مقام ہے جہاں غامدی وغیرہ اس طرح کے حرامدی وغیرہ جو ہیں وہ غلط بنا کے پھر جہاں وہ آگے لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں یا ان کو دلیلیں بناتے ہیں یا عورت مارچ والے کے لیے اس طرح کی صورتحال بناتے ہیں محاذ اللہ کہ جس کا کوئی تصور بھی اسلام میں نہیں ہے تو تحصیر الكاری میں انہوں نے لکھا بعض ناظرانیں ان کتاب حُسِرَ بِسِغَةِ مَجْهُول خاندہ بِقِعَاسِ آنکِ درسحی مسلم ان حاسارہ واقع شدہ یعنی بِاختیارِ آن حضرت منکشف شد یعنی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا پس دلیل بل عورت نمی توانت بود لہذا کوئی یہ کہے کہ کوئی نہیں مسئلہ یعنی ران ننگے بھی ہو جائیں کبڑی کھیلنے کے لیے یہ یہ وہ یا کوئی اس طرح کی دلیلیں بنائے تو وہ نہیں بنا سکتا کیونکہ دوسری طرف سریع احادیث ہیں خود گھٹنے کو عورت میں یعنی شرمگاہ میں شمار کیا گیا اور عام لوگوں کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حیاء کے اس مقام پر فائز ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام میں سے بھی سب سے اونچا مقام حیاء ہے اچھا جی تو اسی میں ہے یعنی ویسے تو سجا دعا میں بھی اس سے منع کیا گیا یعنی وہ ایک ہی وزن پر لفظ بولنا دعا کے اندر یا تقریر میں لیکن وہ ہے جب تکلف سے ہو اور یہ جو نعرہ بازی ہے اس کا یہاں سے استدلال ہے فَلَمَّا دَخِلَ الْقَرِيَةَ قَالَ اللہ اکبر خاربت خیبر یعنی یہ نعرہ تھا اس جنگ کا اللہ اکبر خاربت خیبر ہم وزن لفظ بولنے سے پھر ایک جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے اس بنیاد پر یعنی یہ اس وقت نعرہ لگایا گیا اللہ اکبر خاربت خیبر اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اب جب ہم کہتے ہیں انڈیا مرد آباد یا بھارت مرد آباد امریکہ مرد آباد تو بھارت والے کچھ ہمارے فالورز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور آپ ہمیں ہمارے ملک کو مرد آباد کہتے ہیں تو اس کا بھی یہاں جواب ہے خاربت خیبر خیبر مرد آباد تو اب خیبر کو مرد آباد کہا گیا خیبر پر جن کی حکومت تھی ان کے لحاظ سے خیبر کا نظام جو چلا رہے تھے خیبر پر جو کنٹرول کر رہے تھے ویسے تو وہ زمین عرب کا حصہ ہے اور اس کا بڑا تقدس ہے لیکن خاربت بولا گیا اس وقت جب تک وہ ابھی مسلمانوں کا کنٹرول اس پر نہیں تھا تو وہ خاربت ہے خانہ خرابوں کے لحاظ سے تو اس طرح یعنی بھارت سے ہمارا جو سرزمین ہے ہند کی وہ تو وہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے آزان کی آواز گونجی ابھی عرب میں نہیں گونجی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام اترے اور پھر دل نہیں لگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ تم آزان جا کے پڑھو تو یہ ہماری آزان اس وقت کے اس لئے ہم نے وہ پاکستان زدہ باد کنفرنس میں کہا تھا کہ یہ مندر وغیرہ چار دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ زمین بھارت کی ہماری ہے ہماری ریسپیشن تو اس وقت کی ہے جب ابھی ایک انسان ہی صرف زمین پر تھا اس وقت سے ہند کی زمین پر ختم نبوت کے نعرے بلند تھے شہادتیں ان کی آوازیں آ رہی تھی تو ہمارا مردعباد کہنا اس کو یہ خاربت خیبر پر کیا سے کہ خیبر کی سرزمین پیاری بھی تھی اور پھر اس کے لحاظ سے عرب کی زمین کا ایک حصہ تھا تو تقدس تھا اس کا لیکن خیبر بات تھا اس لحاظ سے جس طرح کہ انسان کو اپنا بدن بڑا پیارا ہوتا ہے مگر جب پھوڑا آپریشن کے بغیر نہ صحیح ہو تو پھر کاٹنا پڑتا ہے تو اس بنیاد پر حملہ بھی ہوا اور جو نظام تھا اس کا اس کو اپنے قبضے میں لیا گیا تو اس لحاظ سے یعنی ہمارا بھی سرزمین ہند سے پیار ہے اور اس لیے پیار ہے کہ وہاں یعنی یہ زمین ہند اس کا ذکر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پہلا حاجی زمین ہند سے چل کے حرم میں گیا کعبے کا پہلا حاجی اور وہاں سے حاج کر کے کعبے سے جو لوٹا جس زمین کی طرف تو وہ زمین ہند تھی تو اس جہد سے اور پھر جتنے اولیاء کرام وہاں پہ رونک فروز ہیں تو ہم اس نسبت سے مردہ باد نہیں کہتے ہم مردہ باد اس نظام اور اس حکومت کو کہتے ہیں کہ جس میں بابری مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے جس میں روزانہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے دینی آکام پہ ببندی لگائی جا رہی ہے تو اس واسطے ہندوستان کے مسلمان یہ چیز ذین میں رکھیں کہ ہمارا دین جس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے اس کے مطابق ہم نعرے بھی لگاتے ہیں تو ویسے وہاں کی سرزمین سے ہمارا کوئی بغض نہیں بلکہ ہم بھارت میں اس بارڈر کے پار ایک دوسرا پاکستان بھی دیکھ رہے ہیں جو پوری سرزمین ہند پر انشاءاللہ مشتمل ہوگا اور دلی میں اس کا اللہ کے فضل سے جھنڈا لہرائے گا تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو رحمت ہیں سارے جہانوں کی تو خیبر کے لیے بھی رحمت ہیں جو امن ہیں ساری کائنات کا تو خیبر کے لیے بھی امن ہیں لیکن اس کے باوجود اس وقت یہ آواز خود بلند کر دی خارے بد خیبر کہ یہ جو مسلط تولہ ہے یہاں پر اب یہ خراب ہوں گے اور یہ زمین اسلام کے زیر نگی ہوگی تینتالیس صفحے پر کتاب الحیث سے پہلے حدہ سنا مسدد حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اذا جاما الراجل المراتہ فلم ینزل انزال نہ ہو تو یکسلو ما مسل مراتہ من ہو اتنا اپنا جسم دھولے جس نے عورت کو مس کیا سما یتوضعو ویسلی اور پھر جو ہے وہ وضو کر لے اور نماز پڑھ لے اب یہ ذکر کر کے امام بخاری کہتے ہیں قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ الْغُسْلُ اَحْوَةُ یعنی غُسْل کرنے میں زیادہ احتیاط جو ہمارا فقہ انفی میں ہے کہ جب مباشر تفاشہ پائی جائے تو غُسْل لازم ہو جاتا ہے الْغُسْلُ اَحْوَةُ وَزَلِكَ الْآخِرُ یعنی یہ بتایا تھا نا شروع میں کہ بخاری شریف میں امام بخاری نے اپنے استدلالات ذکر کیے ہیں اپنا مذہب ذکر کیا ہے آپ خود ایک مجتحد ہیں اور پھر اصول فقہ بیان کیا اصول حدیث بیان کیا تو یہاں اصول حدیث اور اصول تفسیر کا قانون بیان کیا ہے کہ مطلقاً یہ کافی نہیں ہے کہ یہ چیز حدیث میں ہے یا یہ چیز قرآن میں ہے دیکھنا یہ ہے کہ آخری حکم کیا ہے آخری حکم کیا ہے تو کہتے ہیں وَظَالِكَ الْآخِرُ غُسَلْ کرنا یہ آخری حکم ہے یعنی یہ نہ کرنے والی بات پہلے کی ہے غُسَلْ کرنا آخری حکم ہے تو مطلقاً یہ کہنا کہ فلان چیز حدیث میں ہے یہ استدلال کے لیے کافی نہیں ہے دیکھنا پڑے گا کہ آخری حکم کیا ہے اس پر پھر فتوہ دیا جائے گا اچھا جی وَإِنَّمَا بَيِّنَّاهُ لِاخْتِلَافِهِمْ چونکہ اس میں اختلاف تھا اس واسطے ہم نے اس کو بیان کیا اور پانی جو ہے وہ طہارت دینے والا ہے الحمدللہ رب العالمين سلام علیہ وسلم کریں استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہ الحمد وہو علی کل شئی خدیر اللہم مغفر لمولانا محمد عابد وجل قبر وراض تم غیاد الجنہ وانس وحش توفیق وفرج قبر مد وسر اللہم ثبت بالقول ثابت وعليحق بنبی محمد صلی اللہ علی وصل اللہم شفی بی اللہم بارک لنا في هذا الصف اللہم بارک لنا في هذا المنحج اللہم بارک لنا في هذا المرکز وصل اللہ تعالی حبیب خیر خلق سیدنا مورانا محمد عالی صاحب